آج 22 اکبر 2019 کی جو ہائر ایڈوکیشن سیکٹر کی نیوز ہیں اس میں یہ فسٹ نیوز پبلش ہوئی ہے دی نیوز ڈیلی میں ٹریننگ فار امپلیمنٹیشن آف انٹی سیکسیول حراسمنٹ لاب بہرگرد ایک انسٹیوٹ ہے جس نے یہ آرگنائز کی تھی ٹریننگ اور اس میں تئیس پارٹیسپنٹس جو بارہ ڈیفرنٹ آرگنیزیشن سے آئے تھے کامسٹس یونیسٹی اٹک کا بھی ریپزنٹیٹیو اس میں تھا اور ان سارے پارٹیسپنٹس کو جو ہراشمنٹ آف وومین ایڈ دی ورک پلیس ایکٹ 2010 ہے اس کے حوالے سے ٹریننگ دی گئی تھی کہ کس طرح کمپلینڈ آتی ہے تو اس کو پروسس کیا جاتا ہے اور کس طرح ایویڈنسز کی بنیاد پہ اس ایشو کو ریزالف کیا جاتا ہے دین یہ پاکستان ٹوڈے میں خبر پبلش ہوئی ہے جو ہے بیسکلی بیسڈ آن ریپورٹ جس کو اس ڈی پی آئے اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور وہ کنڈکٹ کی گئی تھی انسٹیٹوٹ آف ڈیولمنٹ ریسرچ اور کرسپانڈنگ کیپیبلٹیز کی تھرو اس ریپورٹ میں بیسکلی جو نان مسلم اسٹوڈنٹس ہیں اور نان مسلم ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ جو فیت بیسڈ ڈسکریمنیشن سکولز میں کی جاتی ہے اس کو سٹیڈی کیا گیا سیونٹی ٹو پرسنٹ پیرنٹس سے جو تھے انہوں نے ریپورٹ کیا کہ ان کے چلڈرین کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اس میں ٹوٹل جو ہے پانچ ڈسٹرکس پنجاب کے تھے بہاول پر ملتان خانیوال ننکانہ صاحب گجراوالا اور دو سو سٹوڈنٹس فورٹی ٹیچرز فورٹی پیرنٹس جو میں شامل تھے اس کے بعد یہ شاہد افریدی جو آج کل تعلیم کے حوالے سے انہوں نے ایک انیشیٹیو لیا ہے سپیشلی گرلز ایڈوکیشن کے حوالے سے انہوں نے یہ ملتان میں ایک فنڈریزنگ ایونٹ کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ دو کروڑ کے قریب جو ہے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں جن کو اسکولز میں لانے کی ضرورت ہے یہ ایک خبر پاکستان ٹوڈے میں پبلش ہوئی ہے سینٹ بارڈی ٹیکس اپ بلو شستان یونیسٹری حراسمنٹ کیس جو بلو شستان یونیسٹری میں حراسمنٹ کیس ہے اس کے حوالے سے سینٹ کمیٹی جو ہیمن رائٹس کی ہے اس نے وائس چانسلر کو سمن کیا ہے اور بریف کرنے کے لئے کہا ہے ڈان میں جو پاکستان میڈیکل کمیشن کے حوالے سے جو کل ایک آرڈیننس اشی ہوا اس حوالے سے خبر دی ہے کہ نیو آرڈیننس گفز انلیمیڈڈ آٹونمی تو پرائیوٹ میڈیکل کالیجز اس خبر میں جو ریپورٹر ہے اس نے پاکستان میڈیکل کمیشن آرڈیننس کو سٹیڈی کیا ہے اور اس میں جو یونیسٹریز جن کے اندر وہ افیلیٹڈ کالیجز ہوتے ہیں یونیسٹریز کو ایک طرح سے زیادہ ڈی سی این میکنگ انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے اور جو ایڈینشن پروسیس کے حوالے سے دی گئی ہیں تو اسپیشلی ان کا کنسرن ہے کہ جو پرائیوٹ میڈیکل کالیجز ہیں وہ کیونکہ یونیسٹریز کو داریکلی افیلیشن فی وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں تو ان کی انفلوینس ہوگی یونیسٹری میں اور اس وجہ سے وہ جو میرٹ ہے وہ سفر کر سکتی ہے اس کے ساتھ اس میں یہ بھی منشن ہے کہ نیشنل لائسنسنگ ایکزیم ہوگا ہر ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس گریجوئٹ کا اس کے بعد ہی وہ پریکٹس کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو یہ کچھ آرڈیننس میں جو چیزیں ہیں ان کو ہائلائٹ کر کے اس آرٹیکل میں چیزیں شیئر کی گئی ہیں ریفا انٹرنیشنل یونیسٹری نے میڈیکل ایجوکیشن کے اوپر ایک کانفرنس کی ہے پاکستان چائنہ فرینڈشپ سینٹر میں ہوئی ہے اس میں ڈیفرنٹ آرٹھ ممالک سے کوئی ایٹھ ہنریٹ ڈیلیگیشنز ٹوٹل آئے جس میں انہوں نے میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے جو ٹرینڈز ہیں جو ٹرنی فرس سینٹری کے ان پر ڈسکس کی ہے جس میں اسیسمنٹ بھی ہے ہیلتھ پروفیشن کی ایجوکیشن کی ایتھکس بھی ہیں سٹینڈرز کی بھی باتیں کی گئی ہیں یہ اردو پاہ نے خبر پبلش کی ہے کہ ڈاکٹر مختار اپوائنٹڈ ایز نیشنل اسکلیز یونیسٹری وائس چانسلر یہ ڈاکٹر محمد مختار جو اسلامی یونیسٹری بہاول پر کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں ان کو یہ ریسپانسپلٹی دی ہے اس کے بعد یہ علامہ اقبال یونیسٹری نے جو ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ کورسز ری انٹروڈیوش کی ہیں اس کی خبر ہے بسکلی پہلے یہ جو آٹو سروسنگ الیکٹریکل اور آٹو الیکٹریشن آٹو میکنیکل سروسز پلمبنگ ویلڈنگ ریفریزیشن وغیرہ کے کورسز اے آئی ایو آفر کر رہا ہوتا تھا پھر انہوں نے سٹاب کیے اگین انہوں نے وہ دوبارہ آفر کرنا شروع کیے ہیں